بسم اللہ الرحمن الرحیم جن میں سے سب سے اہم چیز ہے وہ ہے تھیلی کے اندر آپ سراخ کیسے کریں کچھ لوگ ہیں وہ تھیلی کو گرم سلاخ کے ساتھ اس کو سراخ کرتے ہیں جبکہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اس کے لیے آپ کو طریقہ کار پروپر ہم بتائیں گے میرے پاس جو تھیلی ہے اس کا سائز ہے آٹھ بائی دس اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سائزز بھی آتے ہیں میکسیمم سائز ہمارے پاس بارہ پندرہ کا بھی ملتا ہے اور اسے چھوٹا سائز بھی ہے بلکل سمال سائز آتا ہے جسے ٹیوب کا آجاتا ہے عام نرسری کی زبان میں وہ بھی استعمال کی جاتی ہے آٹھ دس کا سائز ہے اس کے اندر کچھ پودے شفٹ کرنے ہیں اور کٹنگز بھی لگ رہی ہیں تو سب سے اہم چیز جو ہے سراخوں کے حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ تھیلیوں میں آپ نے سراخ کیسے کرنے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس لکڑی کا کوئی بھی پیس ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ اپنی تھیلیوں کو سیٹ کریں گے اور آپ کو ایک ہتھوڑی چاہیے اور اس کے بعد سب سے اہم چیز ہوتی ہے سنبا یہ آپ کہیں بھی جائیں گے ہارڈ ویر کی شاپ پہ یا جو بھی خرادیہ کی دکان پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ملے گا کیل نمائک آپ کہلیں کہ ڈیوائس دیں گے جو کہ آگے سے ہالو ہے اور سائٹ سے اس میں کٹ لگا ہوا ہے اور ٹاپ پہ اس کے ہتھوڑی مارنے کی جگہ بنی ہوئی ہے آپ نے سب سے پہلے تھیلیوں کو ایک بلکل برابر کر لینا ہے تاکہ جو سراغ ہیں تھیلیوں میں وہ آلموسٹ ایک جگہ پہ ہوں ان کو آپ نے برابر کر کے پھر اس کے اندر آپ نے چار سے پانچ سراغ کرنے ہیں اور اگر آپ پانچ سراغ کر رہے ہیں تو دو باٹم میں کریں گے دو تقریباً تھیلی کے سینٹر میں جو اس کے لیندھ کے سینٹر میں اور ایک جو ہے ان چاروں سراغوں کے بلکل درمیان میں آپ کر دیں گے تو اس طرح پانچ سراغ جو ہیں ان میں سے جیسے ہی آپ اس کو مٹی بھریں گے تو یہ تھیلی کے چاروں طرف دس سراغ بن جائیں گے جہاں سے پانی کے ڈرینیج بہترین ہو سکے گی تھیلیوں میں آپ نے سراغ کر لی ہیں اور اب اس کو اگر ہم علیدہ کرتے ہیں ایک تھیلی کو آپ کھول کے دیکھیں تو یہ اس کے سائڈز جو ہیں وہ سراغوں سے بھر چکی ہیں چار سراغ ایک سائڈ پہ ہیں چار ایک سائڈ پہ ہیں اور پانچ ایک سائڈ پہ ہیں اور اسی طرح پانچ دوسری سائڈ پہ ہیں یہ تقریباً اٹھارا سراغ ہو گئے ہیں اب اس تھیلی میں آپ کوئی بھی پودا لگائیں گے تو آپ کا پودا ڈیمج نہیں ہوگا امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تھیلی میں سراغ کرنے کے حوالے سے معلومات ملی ہوں گی اور آپ جب بھی تھیلی لگائیں گے تو اس میں اسی طریقے سے سراغ کر کے پودے لگائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہترین ریزلٹ ملے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچاتے رہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ